السلام علیکم کیسے آپ سب اوپیت ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے کچھ باش ہوں گے گھروں میں آباد ہوں گے اور آج کا ہمارا جو گیس پیپر ہے وہ تحقیق و تدوین کے بارے میں ہے آپ کا جو پیپر ہے اسولہ تحقیق و تدوین اس کے دو حصے ہوتے ہیں حصہ اول میں سے آپ نے چار سوال کرنے ہوتے ہیں اور حصہ دوئیم میں سے آپ نے ایک سوال کرنا ہوتا ہے اور ساری سوال بیس پیس نمبر کے ہیں آپ کے اور میرا جو گیس پیپر ہے اس میں آپ نے حصہ اول کے لیے آپ کو میں چار پانچ کوشن دے رہی ہوں انشاءاللہ اس میں سے آپ کے چاروں کوشن حل ہو جائیں گے اور حصہ دوئیم میں سے میں صرف ایک کوشن کو امپورٹنٹ قرار دے رہی ہوں اور باقی ساری قوشن آپ ریڈ کر لیجئے گا اس کو ذرا اچھے سے کر لیجئے گا کیونکہ 50% ہے کہ یہ والا قوشن حصہ دوئیم کا آئے لیکن میں شور ہوں کہ اوپر والے انشاءاللہ آئیں گے کیونکہ یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں بس ان کا پوچھنے کا انداز یا ایک اچھی جس میں زیادہ کوٹ کر دیتے ہیں میں نے ابھی پاسٹ پیپرز کو دیکھتے ہوئے کوشش کی ہے کہ اس میں وہ سارا قوشن پوچھ رہوں جس طرح انہوں نے پوچھا ہے تو آپ کے گیس پیپر کا سب سے پہلا قوشن ہے تحقیق سے کیا مراد ہے تحقیق کی ضرورت اور اہمیت محقق کے اصاف یہ آپ کا پہلا قوشن ہوگا دوسرا قوشن آپ کا ہوگا اردو تذکروں کی روایت پر روشنی ڈالے یا ان کی اہمیت کو جاگر کریں جب اہمیت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ اردو تذکروں میں جو سارے ٹوپکس ہیں ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا لکھیں گے اور اگر سپیسفک کسی چیز کے بارے میں پوچھا گیا ہے جیسے یہاں میں آبِ حیات کے بارے میں پوچھا ہے تو صرف آپ آبِ حیات کا جو ٹوپک ہے وہ لکھیں گے اور اردو تذکروں کی روایت پر روشنی ڈالیں گے اس لئے باقی ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ پڑھ لی جائے گا کہ شیر العجم اور آبِ حیات اور کچھ چیزیں لکھیں ہیں ان کو پڑھ لی جائے گا باقی جو اردو تذکروں کی روایت پر روشنی ڈالیں گے وہ آپ اچھے سے کر لی جائے گا کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا آنا ہی آنا ہے تدوینِ مطن کیا ہے تدوینِ مطن کی ضرورت اور اہمیت بیان کریں یہ پوچھا اور صحتِ املا کے اصول و ضوابط بیان کرنے آپ نے پوچھا نمبر فور یہ ہے اور تدوین کے ماخذ کرنے ہیں آپ نے جو اس کے تمام ماخذ ہیں اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ تدوین کے کون سے ماخذات ہیں تدوین کے ماخذات میں بیاس ہے بیاس کے بعد ہے تذکرہ پھیر آ جاتا ہے مکتوب اس کے بعد مکتوبہ ان چیزوں کے بارے میں آپ جب ایک دفعہ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں ملفوزات روزنامچا کتبے سکے مسودات اور کرسیا ترکیمیا اور متفرقات یہ اس کے جو ہیں چھے جو چھوٹے چھوٹے ٹوپک ہیں اور تین سے چار اس کے وہ تھوڑے سے لینٹی ہیں لیکن وہ آسان ہے اس میں کٹیشنز کام ہے تو یہ آپ کر لیجئے گا یہ کوسٹن ضرور آئے گا اور اس میں سے ہو سکتا ہے تین یا چار وہ آپ کو بولیں کہ اس کے بارے میں آپ لکھیں ان کو بیان کریں اور آخری جو حصہ ہے اس کے بارے میں میں نے بتایا ہے کہ یہ والا کوسٹن امپورڈنٹ ہے لیکن اس کے علاوہ جو کٹیشنز پوچھے گئے ہیں وہ ہر بار چینج ہوتے رہے ہیں اس لئے آپ اس کٹیشنز کو ذرا زیادہ دفعہ پڑھ لیجئے گا اور باقی کٹیشنز کو ایک ایک دفعہ ریڈ کر لیجئے گا اور انشاءاللہ یہ والا جو پانچ کٹیشنز ہیں ان میں سے آپ کے چار کٹیشنز پکا آ جائیں گے اور ان کے بارے میں میں یہ ہی کہوں گی کہ یہ والے حصے کے بارے میں آپ پڑھ لیں کیونکہ تحقیق و تدوین کے حوالے سے کبھی شبلی نمانی کے بارے میں پوچھا گیا ہے ڈیفرن 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 ڈائٹرز کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو وہ ٹوپک زیادہ لمبا ہو جائے گا اس کو جب آپ ریڈ کر لیں گے تو آپ کا وہ کور ہو جائے گا امید ہے کہ آپ کو گیس پیپر پسند آیا ہوگا انشاءاللہ میں دعا کروں گی کہ آپ کا اسی میں سے آئے اور تیاری اپنی اچھی رکھیے گا جو آپ کو آتا ہو تھوڑا سا بھی مائنڈ میں ہو اس کو ضرور لکھ کے آئیں کیونکہ آپ نے ان تین گھنڈوں کے اندر اندر آپ کے مائنڈ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو پیپر پہ اتارنا ہوتا ہے باقی میں نے سارے پاسٹ پیپر سے سرچ کر لیا ہے اس میں سے کون کون سے کسٹن آئے ہیں اس کے حوالے سے یہی کسٹن بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی میں سے ہی آپ کا پیپر آئے گا فیمان اللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا